مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے کہیں کو پیچھے سیٹس کا پرابلم ہے دیکھیں مولانا صاحب کا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں ہے جو میں ادھر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آج آپ نے دیکھا ہوگا بعض اخباروں میں آیا بھی ہے کہ مجھے اتراز نہیں ہوگا اگر آپ دو آزار اٹھارہ کے بات کریں الیکشن کے بعد کریں الیکشن کے بعد کریں دیکھیں وہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل ایک تو اگر یہ مارش ہو گیا تو دیفنیٹلی وہاں پہ ناعمل جس طرح الیکشنیرنگ ہوتی ہے وہ ہو جائے گا مولانا صاحب کی اس وقت جو ان کی جو یہی ہوا آئی ہے وہ خیبر پختنخواہ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرے ساؤت نارت اور سنٹر میں تو ساؤت میں جو دو ڈسٹرکس آپ سمجھ دیں بنو ڈسٹرک اور لکھی ڈسٹرکس یہاں پہ مولانا صاحب کی کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہے اس کے علاوہ سنٹرل ڈسٹرکس میں ناظرن ڈسٹرکس میں یا ہزارہ ڈیویجن ہے ملاکن ڈیویجن میں مولانا صاحب کی پلکل پوزیشن جو ہے وہ اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سیٹ وین کرے مولانا صاحب کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ فاتہ جو کہ ستائیس ازار مربع کلیمیٹر کا ایریا ہے اگر یہ کیپی کے ساتھ مارش ہو جاتے ہیں تو ظاہری باتیں بیس سے لے کر پچیس یا تیس تک جو ہے نا اس میں ایم پیس آئیں گے اس وقت جو سیچویشن ہے فاتہ کے حوالے سے میں سپیشلی کہتا ہوں وہاں پہ یہ ہے کہ یود جو سارا ہے وہ زیادہ ویکورس کے اس کو پرسو کر رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف اس میں ایک ہیلٹ ہے کیونکہ وہ زیادہ تر امران خان کو کھلٹ ہے اس کو لائک کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیسی رہی ہے اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کو کوئی کیا جائے پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے سارے کہہ رہے ہیں حکومت خود بھی کہہ رہی ہے مولانا صاحب کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ اگر اس وقت جو پوزیشن ہے کے پی کی اس میں آپ ڈی آئی خان یا بنو سے یا لکی سے اگر آپ نے پندرہ بیس سیٹے لے لی تو آپ آسانی سے حکومت بنا سکتے ہیں لیکن اگر یہ پچاس اکسٹرہ تیس اکسٹرہ آگئے وہاں پہ پھر وہ بیلنس ڈسٹر ہو جائے گی تو ڈر مولانا صاحب کے پاس یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہی ہے کہ جی اس کو ابھی نہ کریں جب الیکشن ہو جائیں اس کے بعد جائیں اس کے بعد وہ کریں یعنی میری سیٹے باپوری رہی ہے مخالفت نہیں کر رہا ہے مرجر کی یہ تو سر بڑی خطرناک بات ہے یہ انیلیسز میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اس طرح تو جو نوجوان ہیں فاتا کے اور وہاں پر تو ہسپیٹلز نہیں ہیں وہاں پر تو بہت ساری جگہوں پر موبائل کے ٹاورز نہیں چلتے ہیں وہ نہیں چلتا ہے وہاں پہ تو انتحدہ ہے کہ ایک پروفیشنل کالج نہیں ہے تو یہ تو پھر نوجوانوں پر مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنی چوٹی سی انہاؤں کے لیے یا سیاست کے لیے جو ہیں آپ اس وقت ساٹھ لاکھ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ اور اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلین میں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے ملک سے دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اگر آپ نے ملک سے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے پہلی پرست میں فاتا کو مین سٹیم کریں ابھی یہاں پر ڈسکیشن میں یہ نہیں کروں وہ کیوں الگ رہے ہیں ابھی یہ تو ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ علاقہ صبح بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے کہتے ہیں اس کو مرچ کریں اور ابھی جو بل آرہا ہے دیکھیں تھوڑا سا ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے زیادہ تر میڈیا پر ڈسکیشن ہو رہی ہے اور وہ دیکھنے کے بل میں ہے کیا